ملازدگرد تو آئے دوستوں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب دوستوں ملازدگرد دراصل ایک جنگی میدان کا نام ہے جو ایک انتہائی خونخال جنگی میدان ثابت ہوا تھا جس میں مسلمانوں نے شجاد کی ایک علناک تاریخ رکم کی کیونکہ یہاں پر ایک طرف بارہ آزار مسلمان سپاہیوں کے مقابلے میں تین لاکھ کا کفار کا لشکر تھا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو اسلام پھیلتا گیا جس سے ایک سلجوکی خاندان ترک مشرف با اسلام ہوا دوستو یہ محمود غزنوی کی دور کی بات ہے سلجوکی اولاد میں ایک بدشاہ تھا جس کا نام عرب ارسلان تھا اللہ نے اس کے ذریعے سلام کو بے انتہا عزت بخشی عرب ارسلان ایک دفعہ اپنے سرکائی دورے پر نکل ہوا تھا کہ اس اطلاع ملی کہ کیسر روم جس کا نام رومانوستا اپنے تین لاکھ کلش کر لے کر جنگ کے لیے نکل چکا ہے دوستو کیونکہ اولاد ارسلان ایک دورے پر تھے تو یہ اپنے اٹھ کوارٹر خورسان سے بہت دور تھے پیچھ میں ہزاروں میل کا فاصلہ تھا تو اولاد ارسلان نے پیچھ اٹھنے کے بجائے اپنے مشیروں سے جنگ کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے میٹنگ بلائی تو مشیران نے کہا کہ ہمارے دشمن کے پاس تین لاکھ کلش کر ہے اس لیے ہم تیار نہیں ہیں اس لیے ہمیں پیچھ اٹھنا چاہیے اور تیاری کر کے پھر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے تو مسلم بچہ اللہ برسلان نے کہا کہ میں پیچھے نہیں اٹھ سکتا کیونکہ پیچھ اٹھنے سے جتنے مسلمانوں کا خون بہے گا اور جتنی عورتوں کی عزت مجروع ہوگی ان سب کا حساب میری گردن پر ہوگا تو مشیروں نے کہا کہ ان کا حساب آپ سے نہیں لیے جائے گا کیونکہ ہم تیار نہیں ہیں اور خودکشی حرام ہے تو بچہ اللہ برسلان نے مشیروں سے کہا کہ ٹھیک ہے جس نے جانا ہے چلا جائے میں اللہ کے دشمن کو اسلامی حدود میں داخل نہیں ہونے دوں گا میں اپنی طرف سے جان کا نظرانہ پیش کروں گا تاکہ میں اللہ کی پکڑ میں گرفتار نہ ہوں پھر چاہے وہ لوٹ مار کرے میں اس کا جواب دے نہیں ہوگا یہ سن کر تمام مشیر یہ کرنے لگے کہ اگر آپ کا یہ فیصل ہے تو ہم کون سا شہادت سے ڈلتے ہیں اس وقت اللہ برسلان کے ساتھ اس کا بیٹا مالک شاہ تھا اللہ برسلان نے وسیعت نامہ لکھوایا کہ اگر جنگ میں میں شہید ہو گیا تو میرا وارث میرا بیٹا مالک شاہ ہوگا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی عورتوں اور اپنے چھوٹے بچوں کو چند سپائیوں کے ساتھ واپس خورستان بیج دیا رومانوس اپنا تین لاکھ کلشکر لے کر حیبت کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا جبکہ یہ بارہ ہزار مسلمان جنگ کے میدان کی طرف جا رہی تھے یہ جنگ بھی غزوہ بدر کی طرح عجیب و غریب جنگ تھی جمعہ کے دن بادشاہ علیہ پرسلان نے خود نماز جمعہ پڑھائی اس کے بعد اپنے گوڑے پر سوار ہو کر اپنے لوہی کی حفاظتی ٹوپی اتار دی اور امامہ باندھ کر جھنڈا اٹھاری اور پہلی صف میں شامل ہو گئے اور شہدت کے لیے کمر باندھ دی جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو علیہ پرسلان کچھ سوچ رہے تھے کہ کسی نے پوچھا کہ جناب کیا سوچ رہے آپ پرشان تو نہیں ہیں تو بدشاہ علیہ پرسلان نے ایک تاریخی جواب دیا کہ میں سوچ رہوں کہ اتنے زیادہ دشمنوں کو کہاں دفنا ہوں گا پھر اپنے گوڑے سے چھلانگ لگا کر اللہ کے سامنے سعیدہ ریز ہو گئے اور اپنی کامیابی کے لیے دعا کی اس کے بعد لشکر سے مخاطب ہوئے کہ میں تمہاری طرح ایک سپاہ ہوں اگر میں شہید ہو جاؤں تو میدان چھوڑ کر بھاگنا نہیں بہادری کے وہ کرنامیں دیکھیں جو اس سے پہلے اس میدان جنگ نے نہ دیکھے دے اس میدان کا نام تھا ملازگرد جہاں ایک طرف بارہ ہزار مسلمان سے پائی تھے اور ایک طرف تین لاکہ لشکر جرار مسلمان سر پر کفن باندھ کر میدان جنگ میں کود گئے یہاں اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہوا کہ جیسے میدان جنگ گرم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سورج کی گرمی کو بھی تیز کر دیا تو کیسے روم جس کا نام رومانوس کا گرمی کی وجہ سے میدان جنگ میں ٹھہر نہ سکا رومانوس کے ساتھ ایک لاکھ نوکروں کے علاوہ دو لاکھ لٹھے رہے تھے جو اس نیت سے آئے تھے کہ جنگ جیتنے کے بعد مسلمانوں کی عزتیں اور گھر بار لوٹیں گے لہٰذا رومانوس کے ذہن میں شکست کی کوئی گجائشی نہیں تھی جیسے ہی رومانوس گرمی کی شدت کی وجہ سے پیچھے اپنے خیمے کی طرف کھٹا تو اللہ تعالیٰ نے رومانوس کے لشکر کے دل میں خوف ڈال دیا کہ ہمارا بادشاہ تو بھاگ رہا ہے یہ خیال آنا تھا کہ رومی لشکر کے پاؤں اکڑے اور وہ بے پیچھے کی طرف بھاگے رومانوس نے جب یہ دیکھا تو وہ جنگ کے میدان کی طرف لوٹا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رومی لشکر کے دل میں ایسا خوف ڈالا تھا کہ وہ ایک دوتھرے سے آگے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے حالانکہ جمعہ کی نماز کے بعد جنگ چروئے تھی اور رومی لشکر اثر تک میدان جنگ سے بھاگنے کی تیاری کر چکے تھے سارے مسلمان حیران تھے کہ یہ کیوں بھاگ رہے ہیں لیکن یہ تعداد میں اتنے زیادہ ہے کہ اگر ہم میں سے ایک بھی نہ بھاگے تو بلاخر ہم لڑ لڑ کر شہید ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے رومانوز کو مسلمانوں نے پکڑ لیا جب رومانوز کو مسلمان بدشاہ اللہ برسلان کے سامنے پیش کیا تو بدشاہ نے پوچھا کہ اگر تم مجھے پکڑ لیتے تو تم میرے ساتھ کیا کرتے تو اس نے کہا کہ میں تمہیں انتہائی زلیل و خوار کرتا اور تقلیق پہنچاتا تو اللہ برسلان نے کہا کہ میرا مذہب اسلام مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عزت دار کی عزت کرو اس کے بعد فرمایا ہے کہ میرے ساتھ تخت پر بیٹھو اور اسے ایک بدشاہ کا پروٹوکول دیا پھر اسے اس کی سرحت تک چھوڑنے گئے جب رومانوز جانے لگا تو اللہ برسلان نے کہا کہ اگر شوق پورا نہ ہوا تو پھر آ جانا ہم تمہارے منتظر رہیں گے جس کے بعد رومانوز نے کہا کہ آپ جیسے شندار آدمی کے ساتھ ٹکرانا میرے بس کی بات نہیں دوستوں یہ املاس گرد کی اصل کہانی یقینا یہ فلم اسی کہانی پر مبنی ہے لہذا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں